ہیلو دوستو نمشکار آج ہم آپ کو لیے چلتے ہیں گجرات کے سوراست مستس سومنات مندر ایک ایسا مندر جو اپنی بھبتہ اور دبتہ کے لیے بہت زیادہ پرسد ہے جس کو اثم جوتیلنگ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو آج ہم جانیں گے کہ سومنات مندر جو پہلا جوتیلنگ ہے وہاں آپ کیسے پہنچیں وہاں جانے کے بعد آپ کہاں رکھیں کہاں آپ کو کھانا کھانا چاہیے اور کون کونسی جگہ ہے جہاں آپ گھوم سکتے ہیں اس کی آبادے میں سمپون جانکری ہم آپ کو دیں گے پہلا جو مارک کے ہوئے ٹرین مارک دوسرا ہوای مارک تیسرا وستی ایویک تکت بہان سے آپ یہاں پہنچ سکتے ہیں ٹرین کے لیے سب سے نجدی کی سٹیشن ہے وہ سومنات مندری ہے اور پلین کے لیے سب سے نجدی کی ائرپورٹ کی سود اور دیو ہے ابھی ہم پہنچ چکے ہیں سومنات ریلوی شیشن تو ہم یہاں سے جائیں گے سب سے پہلے ہم روکنے کی ویستہ دیکھیں گے تو اس کے لیے ہم جائیں گے کہ یہاں جو سرکاری اور سومنات ٹرسٹ کی جو دھرم چالہ ہے وہ لیلوی دھرم چالہ ہے اس کے بعد یہ ایک دھرم چالہ ہے جہاں ہم آئے ہوئے ہیں تو ہمیں یہاں روم پسند نہیں آیا تو اس کے بعد ہم پرائیویٹ ملک جو پرائیویٹ گیسٹ ہاؤس ہے وہ دیکھیں گے تو یہاں ہم نے ایک شریح ہوتل ہے وہاں روم لیا ہے بہت سستا روم ہے یہ ہمیں 800 روپے کا اسی روم ملا ہے اس میں آپ روکیں گے ہم اور یہ سامنے سے ہمارے مندر کے جو لائیو تصویر ہیں وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ جو ہمارا جو کمرہ ہے وہ جسٹ مندر کے پاس میں ہی ہے تو اس سے آپ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو ٹیرسٹ پہ لیے چلوں گا صبح تو یہ ہم صبح ہو گئی اور ہم ٹیرسٹ پہ آ گئے اور اس ٹیرسٹ سے ہمیں آپ کو سومناث مندر دیکھا رہا ہوں پیچھا آپ عرب ساغر دیکھ سکتے ہیں جو سموندر ہے وہ عرب ساغر کا سموندر ہے یہ میں جون کر کے دیکھا رہا ہوں بہت اچھا اور بھرگیا مندر بنا ہوا ہے سومناث کا جس کو پرثم دیوٹی لنک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ آپ میں آپ اندر جائیں گے تو یہ دکھوزے دوار سے آپ کو اندر پرویش کرنے کو ملے گا اس کے بعد آپ درسن کر پائیں گے تو یہاں پر جا کر کے آپ کو بہت اچھا جو دھرم ہے وہ دھرم کے نبوتی ہوگی آپ آج دھرم کیوں چلے جائیں گے پھر موبائل اور جوتے چپلوائے لے جانا منا ہے ویسے تو پاس میں ایک فری لوکر بنا ہوا ہے جہاں پر آپ جا کر کے موبائل اور اپنا جو سامانے وہ جمع کر سکتے ہیں لیکن میں اپنا جو روم ہے اسی میں چھوڑ کر کے اور ہم ہم مندر کے درسن کرنے جا رہے ہیں تو یہ ہم مندر کے درسن کر کے آگئے ہیں اور اس کے بعد ہم نے ایک بس لے لی ہے جو تیس روپے کی ہے جو ٹرسٹ کی ہے اس کا چارج ہے تیس روپے ہے پر پرسن وہ ہمیں گھما رہی ہیں اور جس کے مدیم سے ہم آئے ہیں لکشمی نارا مندر ہے پہلا ہمارا تیس ہے بہت اچھا مندر ہے اس کے ہم نے درسن کی ہے ہم یہ آئے ہیں دوسرا جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے گولوک دھام تیرت جہاں پر بھگوان شریع کرشن کی مرتو کے بعد وہ گولوک دھام کو چلے گئے تھے یہ سری جگہ ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں گے جو بہت سارے چھوٹے چھوٹے مندر بنے ہوئے ہیں ان کے ہم پہلے درسن کریں گے ایک بھگوان شریع کرشن کے مندر ہے بھگوان لکشمی نارا جی کا مندر ہے اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے مندر ہے تو جب بھی آپ یہاں آئے تو یہاں پر جو کھانا ہے وہ بہت سستا ہے آپ کو ساٹھ ستر اسی سے لے کر کے سو روپے کی پلٹ تک آپ کو مل جائے گی مطلب سو روپے کا آپ سوبے شام آپ کھانا کھا سکتے ہیں اور جو ٹرسٹ کا ہے وہ بھی آپ کو کھانا ملتا وہاں پر بیس روپے پر پلٹ کے ساب سے آپ کو بہت اچھا کھانا مل جائے گا اس کے بعد لیلاوٹی جو ہے دھرم سالہ ہے ٹرسٹ کی وہاں پر آپ کو ستر روپے میں بہت اچھا کھانا مل جائے گا تو کھانے کے لیے آپ کوئی دکت نہیں ہے یہاں پر آپ کو بہت اچھا اور سستہ کھانا ملے گا اور آپ پرائی بیٹ چاہے تو وہاں بھی کھا سکتے ہیں یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں وہ چران پادوکاں ہیں بھگوان شریف کرشن کے چن ہے جہاں سے وہ گولوگ دھام کو چلے گئے تھے ہم آپ کو اس کے بعد ایک ایسے اسطحان پر بھی لے کے چلیں گے جہاں پر بھگوان شریف کرشن کو جرانام کے گڑریے نے جس کی پل کے برکش کی نیچے بان مالا تھا وہاں بھی ہم آپ کو لے کے چلیں گے اور وہاں سے وہ یہاں پر آئے تھے اور یہاں سے وہ گولوگ دھام کو چلے گئے تھے اور یہ ہم آپ کو لے آئے سامندر کے نکٹ ایک بہت اچھی تین جوتری لیں گے جہاں پر عرب ساغر کے اندر یہ بنے ہوئے ہیں اور عرب ساغر کے جلسے ان کا وشک ہوتا رہتا ہے تو یہ جوتری لیں گے وہ عرب اندر سامندر کے بنے ہوئے ہیں تو یہ بھاوتی بھبی اور دبیتم نظر آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو بھکتی میں واتابان کی اور ہم آپ کو لے جا رہے ہیں اور جو آپ کو نے سنا ہوگا جو سامندر جوتری لنگوز پر بہت بار مغل ساغر کو نے آکرمن کیے اور لیکن اس کے بعد بھی وہ یہاں کی سببتہ سنسکرتی کو نہیں لے جا پائے وہ یہاں سے بہت سارے سونے کے عبوشن وغیرہ بھولے گئے ہیں اس کو بہت بار جین کرنے کی کوسس مغل ساغر کو دوارک کی گئی ہے لیکن پنے اس کا جین اردھان کر آیا گیا ہے اور اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی بھاوتی بھاوتی بھولے بیتم مندر کیا ہم نے آپ کو درسن کرائے تھے دکھایا تھا آپ کو تو اس کے بعد ہم آپ کو لے چلیں گے ایک ایسے بہت ہی مہتپون جگہ پر جہاں پر بھگوان سری کشن کی پیروں میں جرہ نام کے بہل بہلیے نے بان مارا تھا اور جس سے ان کی مرتی ہو گئی تھی ایک ایسے پیپل کے بھی درسن آپ کو کرائیں گے جو ہزاروں سالوں سے ابھی بھی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سامنے آراب ساگر ترٹ پر ہے تو آپ چاہے تو کسی بھی ریل یا بس یا اور کسی مارک سے آپ یہاں پہنچ سکتے ہیں بہت اچھا ہے نظارہ ہے آپ یہاں سامنے کو چاہے تو سومنانت مندر میں لائٹ اینڈ ساونڈ کا ایک سوک آئیوزن ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہے آپ ایک بار جرور دیکھیں یہاں آپ کو سامنے لیا ہے بھگوان سری کشن جس پیڑ کے نیچے بانڈ لگا تھا آپ سامنے پیڑ دیکھ سکتے ہیں اور یہ بھگوان سری کشن اس پیڑ کے بکل میں ان کی مورتی بنی ہوئی ہے تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہیں پر چرانام کے ایک بہیڑ یہ نے ان کو پیر میں بانڈ مارا تھا تو یہ ایک بہت مہتپونستان ہے اس جگہ کا نام بھالکہ تیرت کے نام سے اس جگہ کو جانا جاتا ہے تو یہ تین چار مہتپونستان ہے جہاں پر آپ اگر سامنات آئیں تو ضرور ان کو وزٹ کرنا نہ بھولیں یہ بہت اچھے دھارمک مہتویں ہیں ان کا یہ تھی ہماری سامنات کی دھارمک یاترہ اس یاترہ کو کرنے کے بعد میرے اندر بہت اچھے دھارمک ارجہ کا سنچار ہوا ہے اور میں اپنے آپ کو پہلے سے ادھیک ارجہ مان محسوس کر رہا ہوں اور میں بھکتی میں عباطابرن کی اور چلا جا رہا ہوں بہت بہت دھنیواد آپ سبی کا اس یاترہ کے ساتھ میرے ساتھ جڑنے کے لئے